بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سردر کا تعلق نظر کے چشمے سے یا یہ محض وہم ہے آج اس اہم موضوع کے پر ہم بات چیز کرنے لگے ہیں تو میری سب سے پہلے آپ سے گزارے شیک اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو بہ آسانی اور بروقت مل سکے نظر کا چشمہ لگانے والے بعض اوقات سردر کی شکایت کرتے ہیں خاص طور پر وہ افراد جنہوں نے نظر کا چشمہ لگانا شروع ہی کیا ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ سردر کا تعلق نیا چشمہ لگانے سے ہو تاہم یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی وجہ چشمہ نہ ہو بلکہ مسلسل کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے رہنے کی وجہ سے آنکھوں کے تھک جانے کی وجہ سے بھی سردر کی شکایت ہو سکتی ہے اس حوالے سے الرجنل میگزین میں سردر اور اس کی وجہات کے بارے میں تفصیلی مضمون شائع کیا گیا ہے چشمے کی وجہ سے سردر کیوں اگرچہ نظر کا چشمہ لگانے سے بینائی بہتر ہو جاتی ہے اور چیزیں واضح دکھائی دیتی ہیں تاہم بعض اوقات چشمہ شدید سردر کا باعث بن جاتا ہے اس کے متعدد اسباب ہیں جو ذہن میں بیان کی جا رہے ہیں سب سے پہلے نمبر پر نیا چشمہ پہلی بار نظر کا چشمہ پہننے کی صورت میں آنکھوں کو علچن کا سامنا ہوتا ہے کیونکہ آنکھوں کے گیت پٹھے اس کے عادی نہیں ہوتے اور چشمے کی وجہ سے آنکھوں کے عزلات میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے اور آنکھیں اس نئے سیٹ اب کی عادی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے سردر کا انسان کو احساس ہوتا ہے اس حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ دو دن سے چند ہفتے تک آنکھیں چشمے کی عادی ہو جاتی ہیں تاہم اگر سردر دو ہفتے سے زیادہ رہے تو بہتر ہے کہ ماہر امراض چشم سے رجوع کر لیا جائے یہ ضروری نہیں کہ سردر نیا چشمہ لگانے کی وجہ سے ہی ہو رہا ہو بلکہ اس کے دیگر اسباب بھی ہو سکتے ہیں جو ابھی ہم بیان کریں گے نمبر ایک آنکھوں میں تناؤ نمبر دو چیزوں کو غیر معمولی حجم میں دیکھنا نمبر تین نظر کی دندلاحت نمبر چار بے چینی غیر مناسب فریم اگر چشمے کا فریم مناسب نہ ہو اس صورت میں بھی سردر محسوس ہو سکتا ہے اس لئے یہ ضروری ہے کہ فریم کا جائزہ لیا جائے ایسے فریم جو آنکھوں سے قریب یہ بہت دور ہوں وہ بھی سردر کا باعث بن سکتے ہیں اس لئے بہتر ہے کہ درمیانہ فریم حاصل کریں نامناسب فریم کی چند علامات ذہن میں دی جاریں نمبر ایک ناک سے چشمے کا گر جانا کانوں کے گر چشمے کا نہ ٹھہرنا ناک کی ہٹی پر چشمے کا دباؤ پڑنا ان تمام صورتوں میں بہتر ہوگا کہ کسی ماہری ڈاکٹر سے رجوع کر کے بہتر فریم کے انتخاب میں مدد لی جائے غلط استعمال غلط نمبر والے شیشوں والا چشمہ استعمال کرنے سے بھی سردرد کی شکایت ہو سکتی ہے قریب اور دور کی نظر کے لئے چشمیں جدا ہوتے ہیں اس لئے بہتر ہے کہ کمپیوٹر سکرین کے سامنے بیٹھنے کے لئے مخصوص نمبر کا چشمہ استعمال کیا جائے جبکہ دور کی نظر کے لئے دوسرا چشمہ آنکھوں پر دباؤ یا بوجھ جب بھی دیر تک کمپیوٹر سکرین کے سامنے بیٹھتے ہیں تو آنکھوں پر براہ راست دباؤ پر جاتا ہے جس سے سردرد کا ہونا ممکن ہوتا ہے اس کی عام وجہ محض چشمیں نہیں ہوتے دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو چشمہ استعمال کیا جا رہا ہے وہ قریب کی نظر کے لئے مناسب نہ ہو اس لئے بھی سردرد کی شکایت ہو سکتی ہے نیلی روشنی کی زیادتی ہمارے اطراف میں نیلی روشنی بکسرت موجود ہے اور اس سے نکلنے والی شعاؤں کا سامنا ہر ایک کو ہوتا ہے الیکٹرانک آلات لیپ ٹاپ کمپیوٹر اور سمارٹ فونز کے علاوہ LED TV سیٹس سے بڑی مقدار میں نیلی روشنی خارج ہوتی ہے جو آنکھوں کے دباؤں میں اضافہ کا باعث ہوتی ہے چشمے کی وجہ سے سردرد سے کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں یہ ضروری ہے کہ وقتن فوقتن آنکھوں کا چیک اپ کیا جائے تاکہ سردرد سے محفوظ رہا جا سکے اگر سردرد چشمے کی وجہ سے ہو رہا ہے تو ممکن ہے کہ شیشوں کا نمبر بدل گیا ہو جس کی وجہ سے سردرد ہو رہا ہو یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے تاہم اس کا تائین ڈاکٹر ہی بہتر طور پر کر سکتے ہیں وزید یہ کہ ہم آپ کو بتانے چاہ رہے ہیں کہ اس کو بہتر نتائج حاصل کس طرح کیا جا سکتے ہیں نمبر ایک آنکھوں کی ورزش ٹوینٹی 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 پر عمل کریں جس سے آنکھوں کو قدر راحت ملتی ہے اس ورزش میں آپ کو کسی ایک سمت میں بیس فٹ کے فاصلے سے ہر بیس منٹ بعد بیس سیکنڈ کے لیے نظروں کو جمانا ہے اس کے بعد یہی عمل قریب اور دور کے لیے دہر آیا جاتا ہے اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں کہ آنکھوں کی ورزش ٹوینٹی 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 پر عمل کریں جیسے آنکھوں کو قدر راحت ملے گی اس ورزش میں آپ کو کسی ایک سمت میں کسی ایک سمت میں تھی ہے بیس فٹ کے فاصلے سے ہر بیس منٹ بعد بیس سیکنڈ کے لیے نظروں کو جمانا ہے اس کے بعد یہی عمل قریب اور دور کے لیے دہر آیا جائے نمبر دو اگر کمپیوٹر سکرین آنکھوں کے زاویے سے نیچے ہے یعنی اس کا جگاؤ پندرہ سے بیس ڈگری سے کم ہے تو اسے درست کریں جبکہ سکرین کی کم از کم دوری پچاس سے ستر سنٹی میٹر ہونی چاہیے نیا چشمہ لگانا نہ چھوڑیں کیونکہ ابتدا میں یہ سردرد کا باعث ہوتا ہے جو ایک نارمل عمل ہے نمبر چار اس کے علاوہ اگر چشمے کفرے مناسب ہیں